سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کومی ٹائمز میں ہوں فیازوٹ ہم اس وقت ذلہ پومیش کے تاثیر منڈی بلاک لورن بلیج پلیرہ میں موجود ہے یہاں پہ ہم آپ کو کچھ خاص لوگوں سے بات کرانے کی پوشی کریں گے جو ہمیں جانکاری فرم کریں گے اسڈی بارہ ملا یار علی خان کے بارے میں جناب اکبر علی خان صاحب ہمیں ذرا آپ ان کے یار علی خان کے بارے میں خلی تفصیل سے جانکاری فرم کریں یار علی خان صاحب میرے کلاس میٹ ہیں اور 97, 98, 99 میں ہم کالیج میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد گریجویشن کے فورن بعد انہوں نے جو ہے وہ کی ایس کا اگزام ان دنوں میں ہم یہاں سے یار علی خان صاحب پیدل جایا کرتے تھے منڈی تک اور وہاں سے پھر ہمیں گاڑی ملتی تھی پہنچ کے لیے اور میں جانتا ہوں یار علی خان صاحب نے کس قدر محنت کی اور پھر وہ اس مقام تک پہنچے اور ہر ڈسٹرک میں اپنا لوحہ منوایا اتنے ایماندار آفیسر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ان سٹیجز سے نکل چکے تھے گریج کی کیا وہ مشکلات ہیں وہ انہوں نے خود وہ چیزیں دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے اس لیے انہوں نے ایمانداری دیانداری اور عدل سے کام لیا اور ہر ڈسٹرک میں اپنا لوحہ منوایا ہمیں بھی تعجب ہوا کہ اتنے بہترین ایماندار آفیسر کے خلاف اس قسم کی کاروائی جو کی گئی ہے اس سے میں مجھے ہی نہیں بلکہ پوری قوم کو پورے ڈسٹرک پونچ کو تعجب ہوا ہے کہ اتنا بہترین آفیسر اتنا ایماندار آفیسر جیسا کہ ڈسٹرک کپارا سے پہ حیثیت ایسٹر کمیشنر ڈیویلپنٹ کو انہوں نے کام کیا اور اتنے ایمانداری سے کام کیا اور انہوں نے کبھی بھی اپنے اہدے کا غلط استعمال نہیں کیا اپنے کلم کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرک میں بحثیت بلکڈیویلپن آفیسر دیٹیو ہو رہے ہیں یا پھر ایسٹرن کمیشنر ڈیویلپنٹ رہے ہیں ہمیں فخر ہے ایسے بہترین آفیسر پر جس ڈسٹرک سے بھی کوئی بھی شخص آتا تھا ہمارے ڈسٹرک کے علاوہ جتنے بھی ڈسٹرک سے ہیں جب مکشمیر کے جہاں جہاں بھی انہوں نے لوگ انہیں بہت تاریر کی کہا اتنا ایماندار آفیسر اور اتنا آنسٹ آفیسر جو ہوا ہے آپ ہی خود دیکھ رہے ہیں اس مقصد اس کے آوائی گاؤں میں اس کے گھر کے اندر موجود ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں جان کر رہے ہیں یہ جو گھر انہوں نے تعمیر کیا ہے کب کیا ہے کہ اس کے دوران تعمیر ہوا کہ اس سے پہلے انہوں نے تعمیر کیا تھا جناب یہ ان کے فور فادرز نے جو ہے وہ پہلے ہی تعمیر ہوا ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں آپ نے جو ایسٹرک کمیشنر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپنے مکان کے ابھی بھی ان کا پینٹ نہیں ہوا ہے شیشے نہیں لگے ہیں دروازے پرانے ہیں یہ خود آپ کے سامنے سب کچھ ہے اور جب ہم نے ان کے بھائیوں سے آپ نے بات کی انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے کہا جتنا میری جو سیلری ہے اس میں جتنا میں کر سکتا ہوں وہی کر سکتا ہوں اس کے زیادہ جو ہے وہ آپ کی میں مدد نہیں کر سکتا ہوں یہ اس کے باہی کہہ رہے ہیں تو یہ ان بھائیوں نے جو ہے وہ محنت کر کے جو ہے وہ اسے یہ کھوڑا کھوڑا آبائی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں جی 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 تو آپ ان کے زندگی کے بارے میں ہمیں تھوڑا جانکاری فرم کر سکتے ہیں کس ٹائپ کے آدمی رہے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے یہاں پر ٹائم گزارا ہے آپ بتا رہے ہیں میرا کلاس فرم بھی رہا ہے تھوڑا سا جانکاری آپ سے وہ لیں گے اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے جو اس کے اوپر الزامات لگے ہیں تو وہ کیا ممکن ہے کہ وہ حقیقت ہو سکتے ہیں اس کا تو ہمیں تاجب بھی ہوا کہ اتنے بہترین اور آنسٹ آفیسر جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ اس کے سنکہ الیگیشن لگایا گیا اور انہیں سیسپنٹ کیا گیا بہرحال یہ کوئی سیسپنشن کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ جو ہے وہ ان پر الیگیشن جو ہے وہ ثابت ہو گیا یا ان کے خلاف جتنی بھی کاروائی کی گئی ہے وہ ثابت ہوئی ہے یا ان کی سزا ثابت ہوئی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے سیسپنشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے انڈر کنسٹریشن ہے جو آج کا مقامی جب انویسٹیگیشن ہو جائے گی یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے اندر کیا تاثر اس وقت آئے جا رہا ہے وہ بڑے انہیں بھی تعجب ہوا ہے وہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آفیسر جو ہے وہ اپنے مکان کو جو ہے وہ تعمیر نہیں کر پایا اس کی وہ کوئی شکل شکل نہیں دے پایا تو جو جو ہے وہ ایمانداری اور دیانداری سے کام کیا ہے کر رہا ہے ان کے خلاف گاؤں کو بھی تعجب ہے عوام کو تعجب ہے آپ جس کپڑا سے آئے ہیں آپ کو بھی جب تعجب ہے تو آپ مجھے بتائیں مقامی لوگوں کو تعجب نہیں ہوگا لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں آرز کروں یہ جو اس وقت ہمارے ال جی ہیں لیفٹ اینڈ گورنر مجھے ان پر پورا بروسہ ہے وہ ایک آنسٹ یہ ال جی ہیں اور وہ بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سازش ہے پیچھے کے جنہوں نے کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اتنے بہترین آفیسر پر الیگیشن لگا کر بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ جلدی جو ہے مجھے مجھے پورا بروسہ ہے لیفٹ اینڈ گورنر پر کہ وہ انشاءاللہ جلدی ان کو رینڈ سٹیٹ کریں گے کیونکہ ہم پورا جو ہے وہ پوری دنیا ان کے ساتھ ہے اور ریزنٹمنٹ شو کر رہی ہے کہ یار علی خان جیسا بہترین آفیسر کے خلاف اس کے قسم کی کاروائی کرنا یہ مناسب نہیں ہے لیکن مجھے پوری امید ہے جو ہائر آتھارٹیز ہے جس نے اتنے آوارڈ لیے ہیں اس مختصر سی سروس میں اس کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کی مجھے لگتا ہے کوئی سازش ہے وہ بحثت بیڈیو بھی رہا ہے یا تحصیل منڈی بلاک منڈی میں بحثت بیڈیو بھی اس نے کام کیا ہے اور آپ یہاں کے مقامی باشندہ ہے تو تھوڑا ڈیولومنٹ کے حوالے سے آپ جاننے کی کوشش کریں گے میں کہتا ہوں کہ جب وہ یہاں بیڈیو رہے اور پہلی بار ہوا کہ منڈی کے اندر جو ہے وہ ڈیولومنٹ ہوئی اور ایمانداری سے ڈیولومنٹ ہوئی اور جتنے بھی گریب لوگوں کے جن کے کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی تو یارلی نے ان کی سنوائی کر کے جو ڈیزرو کرتا تھا انہی کے مکان بنے جو ڈیزرو کرتی تھی گلیاں وہی بنی جو ڈیزرو کرتی تھی سڑکے وہی بنی مطلب کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ کبھی سرمایہ دار کو یا صاحب استطاعت کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی بلکہ وہ چونکہ یہاں کے مقامی تھے وہ جانتے تھے کون کتنا گریب ہے اور چونکہ وہ خود اس دور سے یارلی خان صاحب گزرے تھے وہ سب کس سے آشنا تھے اس لیے کوئی غلط آدمی بھی ان کے پاس اس لیے نہیں جاتا تھا کہ وہ جانتا تھا یارلی خان صاحب کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے مجھے امید ہے کہ ہائر آتھارٹیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور مجھے امید ہے کہ اس آنسٹ آفیسر کے بارے میں لیفٹن گورنر صاحب کو ابھی صحیح جانکاری نہیں دی گئی ہے یہ کوئی سازش ہوئی ہے جس کی وجہ سے انیسیسمنٹ کیا گیا ہے لیکن مجھے امید ہے کیونکہ میں جانتا ہوں ہمارے گورنر جو ہیں اس اتر جہنڈ کے وہ نہائیتی آنسٹ ایماندار اور گریب پرور ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اس آنسٹ آفیسر کو وہ جلد از جلد بحال کریں گے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ریموک کریں گے مجھے اس کی پوری مہین ہے سلسلے میں ہم یہاں پر موجود اور ایک مقامی شکل کیا نام ہے آپ کا میرا نام خلیل احمد ہم ادھر پلیرہ پنچائد کے ہیں اور ایک ہی گھاؤں کے ہیں اور ہم ایک دوسرے پنپڑوسی بھی ہیں برسوہم نے ایسا کچھ سنا کہ ان کو سسپنٹ کیا گیا تو ہمیں بہت دکھ ہوا ہے کہ ایسے آفیسر شاید کوئی کوئی ملتا ہے اور یہاں پہ ہم خود جانتے ہیں اگر یہ ایسے ہوتے شاید ان کے گاہیوں ہوتی ہیں ان کے مقان ہوتے ان میں مقان بنائے ہوتے یا جمعوں میں مقان بنائے ہوتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہ گرون لیول پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن ہمیں ایسا کچھ پتہ نہیں ہے اس نے کس سازش سے ان کو سسپنٹ کیا گیا ہے تو گورنل اندی زمین سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم یہی گورنل اندی زمین سے ہی چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی سازش سے سسپنٹ کیا گیا ہے تو اس کی مدد کاروائی کر کے اس کی مدد جس نے کیا ہے اسے کلاب کاروائی کی جائے اور ایسے افسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو افسر مدد کرپٹ ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کیوں ہمیں پتہ ہے میری عمر بھی پچاس سال ہیں کرپٹ آدمی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اماندار افسر کو کچھ نقوش نظام لگا کے کیونکہ اپنے مفاعت کے لیے ان کو برنام کرنا چاہتے ہیں بات کرنے چلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا نام محمد اکبر خان لیرہ ملاتا ہوں یار محمد خان کے بارے میں ہم آپ سے کچھ جانا چاہتے ہیں جو اس وقت ایسے ڈی بارا مولا میں ہے جو حالی میں آرڈر کے تحصے سپنٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے کچھ جانا چاہیں گے کیا یہ حقیقت پر مابنی ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے سار بات تو ہم تو انپڑے دکھے ہیں انپڑا میں ہم دوسری تیسے پڑھا ہوں آج تک ایسا یہاں پر بھی رہے وہ بیوڈیو صاحب یہاں پر رہے اس کے بعد پتہ نے کہاں گیا یہاں پر آئے تو غریبوں کے اوپر بہت کڑی نظر ان کی تھی اور اچھے تلکات سے پیش آتے تھے اور ہمیں بہت دکھ محسوس ہوا کہ ایسا سنات ہمیں بہت دکھ محسوس کیا کہ غریبوں کے ساتھ جو آتنی مدد کرے تو ان لوگوں پر اکلاف اگر ایسا ہو تو وہ ہم اچھا نہیں سمتے میرمانی سار روکیا کونکہ وہ اثر ہیں ہم تو اس کے بارے پر اتنا نہیں جانتے ہیں لیکن اتنا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایسا ہوگا ہے یہ بلکل سر و سر گلپ ہوا ہے بلکل یہ ہے کہ بلکل سیف آدمی ہیں وہ کوئی ایسی رشوت کوری یا دوسرا رو نمت گندہ کچھ کام بلکل غریبوں کے ساتھ وہ بلکل ہمجود ہیں اور غریبوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو ایسا لگنا نہیں ہے بہت دکھ محسوس ہوا میں مقامی یہ لوگ ہیں اس کے پڑوسی ہے آپ اس کے زندگی کے بارے میں اچھی طرح واقف ہے کیا وہ ایسے شخص کے مالک ہے کہ وہ رشوت کوری یا کسی بد انماری میں ملوث ہو سکتے ہیں بلکل کوری کے بارے میں یا ایسے کسی دندے مہنوی وہ بلکل شریف آتنی ہے اور خاندان آتنی اور ہمارے پولے یہاں کے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ وہ شریفی کے ساتھ وہ پیش آئے اور اچھے طریقے سے چلتے لیں آج تک ایسا یہ جب ایسا سنا تو ہمیں بہت دکھ محسوس ہوا ایسا افسر آج تک یہاں پر نہیں آیا نہیں آج بھی ہے تو گورنل اندنی زمیہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اس کیس کی کس طریقے سے دیکھیں گے وہ مہربانی یہ کرے کہ مہربانی جناب ایسا نہ کرے سسپنٹی کے جیسے بولتے ہیں ہم پڑھے دیکھیں تو ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جناب وہ اچھے افسر ہیں اور ایسا نہیں ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہے جناب اسے عرض ہے کہ وہ ان کو بحال کریں اور جلدی سے جلدی ان کو بحال کر دیں شکریہ بات کرنے کے لئے سامیہ سے کہ اس کیس کیس کی اگر کسی نے جو بھی انتظامیاں والے ہیں اگر جس نے گلپ کیا ہے ان کے خلاف سب سے سا کاروائی کیے جائے اگر یہ کبلیٹ ہیں یہ خان آفیسری ایسے تو ان کے خلاف ہی دیکھو کوئی ہے کوئی رشبت ہے کوئی کچھ ہے تو ان کو ثبوت کریں اگر ویسے لیڈر لو کر رہے ہیں اس کو یہ کرو وہ کرو تو ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی شکریہ بات اوکے بات نام یار محمد خان ہے میں نائب سرپانچوں کوئی یار علی صاحب جو ہیں بہت اچھے افسر ہیں انیسٹ افسر ہیں یہاں بھی لے بہت اچھے افسر ہیں اور اتنا نہیں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ کوئی برا بلا یا کرپٹ ہوں ہر آدمی ان کو چاہتا ہے اس چیز کا ہمیں بڑا بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ بلا وجہ نہجائز ہی اس کے ساتھ ہوا یہ نہیں پتا کہ سیاست کے ساتھ کسی نے سیاست کیا ہے سیاست کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ہر جگہ سے اس کو آوارڈ ملتے تھے اس لیے اس کو یہ جو کیا گیا ہے یہ نہجائز کیا ہے اس کی ہم ضمت کرتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی اور انیسٹ افسر ہیں ہر جگہ میں ہر آدمی یہ نہیں کہ ہم ہی کہیں گے لیکن ہر آدمی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا انیسٹ افسر ہے گلت کام یہ کرتا نہیں رشوت خوری اس کی ہے نہیں یہ ہمیں یہ اس چیز کا ہمیں بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کسی سیاست کے ذریعے کیونکہ اس کو ہر جگہ سے جہاں بھی جاتا تھا یا اس کو آوارڈ ملتے تھے تو کسی نے اس سیاست میں رہکارے ان پہ یہ الیزام لائیا ہے اس چیز کا ہم مضمت کرتے ہیں اور بہت افسوس کی بات بھی کرتے ہیں کہ آئی تاکہ ایسا مسئلہ نہیں ہوا تو اس کے ساتھ گرنل اندی زمین سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم یہی کہتے ہیں ان سے یہی رکوست کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو یارالی صاحب ہیں یہ بہت بڑے اناسٹ افسر ہیں اور انہوں نے کوئی آئی تاکہ ایسا گفلہ بازی نہیں کی اس لئے ہمیں یہ ثبوت ہوتا ہے افسوس بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے سیاسی مسئلے میں ان کو لاکر یہ ان پہ یہ ایکشن بنائے ہیں تو کیا چاہتے ہیں آپ اس کی مکمل تاقیقات ہونی چاہئے بلکل تاقیقات ہونی چاہئے اس کی بلکل اگر ملاوظ ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے چونکہ یہ انیسٹ افسر ہیں شکریہ بات کرنے کے لئے ہم اس وقت تک جو آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو یارالی خان کے بارے میں پوری جو جانکریہ پہ سنی ہے اور خود بھی دیکھی ہے مزید کے ایک اماندار آفسر کیا چلاب کیسے بے ہنگیا عزامات لگائے گیا ہے جیسے کہ یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک اماندار آفسر ہے ایک اماندار شخص کے مالک ہے جن کے خلاب ایسی عزامات لگے ہیں ان کا ایکانہ ہے کہ یہ بلکل دی بنیاد ہونے منگڑت کا حانی ہے سرکار کو چاہے اس کی پوری تاقیقات ہونی چاہے ہم لوگ سفرات کو کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہے